موسیقی جب کسی بزرگ سے اجازت لینی جاتی ہے واقعی نہیں وہ فنکشن وہ کارکرم اپنی کامیابی کی گلندیاں تک پہنچا جاتا ہے میں صدر محترم جناب سیر رشب سنسائب اور تمام دائس تشریف فرما مہمانان شورہ اکرام سے اجازت تلک کرتا ہوں کہ آج کس مشارق کے آگاز کرنے کی اجازت دینے کی زیمت پر آئیے آگاز کریں آج کھئیے پرباہر دن خوشگوار رات اس ذات کی رنہ رن سیاہ باریاں یقیناً بڑی اہمیت کی حامل نہیں یہ بات ارز کرتے ہوئے پڑے مذہبت کا نشہ میرے دل سے ہم کنار دیں میں پھولے برزوخ سے یہ بات ارز کر سکتا ہوں کہ جب کبھی ایٹا کی سرزمین کا ادبی منظر نامہ مرتب کیا جائے گا آنے والے پڑ کا مورخ جب یہاں کی ادبی خدمات کے لئے خامہ آرائیم فرمائے گا تو آج کا یہ دن سنیرے حرفوں میں لکھا جائے گا اس لئے نہیں کہ آج کی اس تاریخ میں کوئی پولنڈیا مشارہ ایٹا کی سرزمی پر مرقب کیا جا رہا ہے بلکہ اس لئے کہ آج کا یہ تاریخی مشارہ اس عظیم مائے ناز قابلی اکرام پیکر علم و عدب کی صدارت نے مرقب کیا جا رہا ہے جسے ساری دنیا عدب اکرام کی نظروں سے دیکھتی ہے جنہوں نے اس پورجو عدب کیلئے نہ خیبر پیٹا کی سرزمین بلکہ عدبی خدمات کیلئے اپنی پوری سندگی کو قف کر دیا ہے واقعی یہ مشارہ نہیں چشن ہے چشن ہے اس اردو زبان کا جس زبان کی اردو سفر کا آغاز حضرت عمیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے ہوا حضرت عمیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے جب اس اردو عدب کا آغاز کیا وہاں سے یہ عدب پر وان چڑھا اس کے بعد آغاز کیا سراج اور رنگ آبادی سے میر تقی میر تک پہنچا بہت دیار میں جب حاضی ہوئی اس عدب کی سفر کی بڑھلے پیاشن کا نسیم پیم نرائن چکوست سودا آتش غالب اسغر پانی حالی جگر کس کس شائر کا نام جہاں کہ شائر کی قربوں کو چونتا ہوئی سفر فیض و خلاق پر پہنچا باقی یہ زبان سائے ہندوستانوں کی زبان ہے یہ وہ زبان جو قومی یچیٹی راستی ایٹا کی پائی نمائدہ زبان جنگ تحسیر کی زبان ہے یہ وہ زبان جس نے آزازی کی وقت کئی حصوں میں اپنا کردار ادا کیا یہ وہ زبان جس نے نوجوان کے دلوں میں انقلاق زندہ باد کے نعرے سے ان کے چوش ومم کی گندہ باد یہ وہ زبان جس کی پرورش میں ہمارے ہند نستان کے ماں پرش اور بزگان دین کی محبت شامل ہیں جسے آپ اردو زبان کہتے ہیں آئیے اللہ پاک پروردگار